بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بنا رہے ہیں مٹل گوشت اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں آدھا کا پائل لیں گے آئل گرم ہو گیاں اس میں ایک بڑی علائچی ایک دارچینی کا پیس دو سبز علائچی اور دو لونگ ڈالیں گے ان کو تیس سیکنڈ تک فرائی کریں گے دو درمیانے سائز کی پیاس ڈالیں گے ان کو گولڈن فرائی کریں گے پیاس فرائی ہو گئے ان میں وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون ادھرک اور لسن کا پیسٹ ڈالیں گے پانچ سو گرام بیف ڈالیں گے چولے کو پولڈر کھیں گے اور بیف کا کلر چینج ہونے تک لون لیں گے بیف کو کلر چینج ہو گیا اس میں دو درمیانے سائز کی ٹیپاوڈر ڈالیں گے ٹیپاوڈر میں نے چھیل کے کاٹے ہوئے ہیں ہاف ٹی سپون ہلتی پاوڈر ڈالیں گے وان ایڈ ہاف ٹی سپون لارڈ مچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون زیرہ پاوڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر نمک ہسرے ذائقہ ان کو دو سے تین منٹ کا تنم لیں گے تین منٹ کے بعد اس میں ٹو اینڈ ہاف کب پانی ڈالیں گے چلی کو لوٹو میڈیم کر دیتے ہیں بیف گلنے تک اس کو کور کر دیتے ہیں بیچ میں ایک دو دفعہ چیک کر لیں گے بیف کو میں نے چیک کر لیا ہے یہ گل گیا ہے اب اس میں ایک ٹی سپون میتھی ڈالیں گے چلی کو میڈیم کر دیتے ہیں اور اس کو آئیلہ لاداؤنے تک بھونیں گے بیف کو میں نے اچھی طرح بھونڈی ہے اب اس میں ڈیٹ کپ مٹر ڈالیں گے ان کو تین سے چار منٹ تک دونیں گے چار منٹ کے بعد اس میں ٹو اینڈ ہاف کا پانی ڈالیں گے چلی کو لوٹو میڈیم کر دیتے ہیں اور مٹر گلنے تک اس کو کور کر دیں گے مٹر گل گئے ہیں اب اس میں ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ڈالیں گے دو سبز میرچے سبز دنیا ان کو مکس کریں گے اس کو ایک منٹ کے لیے کور کر دیں گے ایک منٹ کزر گیا ہے سالن تیار ہو گیا ہے چولہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو ڈی شاوٹ کر لیتے ہیں مٹر گوشت تیار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ